السلام علیکم دوستوں وہیں آج آپ لوگوں کو بلوچ گارڈن میں میں موجود ہوں اس وقت یہ بلوچ گارڈن ہے یہاں بلوچ برادری رہتی ہے ماشاءاللہ اور ویل سٹ لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہاں ہم یہ ایک روم تیار کروا رہے ہیں ہمارے دوست اسلم گٹھا جو بلڈر ہیں ان کے توتسط سے ان کے مربانی سے ان کے تعاون سے یہ تیار ہو رہا ہے یہ ایکچولی ہم مورجری پلان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہے جو ہے دیڈ بوڈیز رکھنے کی تین سے چار دیڈ بوڈیز رکھ سکتے ہیں اور ان کے گسل اور کفن اور دفن کا انتظام یہاں سے کیا جا سکتا ہے یہ صرف میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسرے اپارٹمنٹس یا دوسری کالونیز یا دوسرے مولوں کے اندر مختلف ہیل سینٹر بنا لیتے ہیں کیمیونٹی سینٹرز بنا لیتے ہیں لیکن مورجریز بھی ہونا بہت ضروری ہے ہم حکومتی سطح کے اوپر اگر دیکھتے ہیں تو اس وقت نو سو تیس اس کراچی شہر کے اندر نو سو تیس ڈیڈ بوڈیز جو ہے حکومتی سرد خانوں کے اندر رکھی جا سکتی ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے اندر تقریباً پندرہ سو سولہ سو کے قریب جو ہے وہ ڈیڈ بوڈیز رکھی جا سکتی ہیں جیسے چھیپا صاحب کے توصد سے ایدی صاحب کے توصد سے اگر کسی قسم کا بھی کوئی ایسا بڑا حادثہ پیش ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں ہیں ہم مختلف ہیلتھ سینٹر اور دوسری چیزیں تو بنا لیتے ہیں تو میری یہ ویڈیو دیکھنے والے دوستوں سے یہی درخواست ہے اپنے اپنے ایریا میں خاص کر ان نوجوانوں سے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے مولوں میں سوبوں میں جہاں بھی ہیں آپ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ایسے مورجوریز بھی بنائیں اور ان کے نلانے کا گسل کا تتفین کا لیڈیس کی کمیٹیز بھی بنائیں اور جینس کی کمیٹیز بھی بنائیں کہ مرد حضرات کو مرد کو نلانے کا اور لیڈیس کے نلانے کی ٹیمیں بھی تیار کی جائیں اور ڈیڈ بوڈیز بھی رکھ رکھنے کی جگہ بنائی جائیں اصل میں ہمیں بھی ایک دن ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور ہمیں بھی اس ڈیڈ باڈی بننا ہے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں دوست مختلف اس میں یہاں کے رہنے والے لیکن یہ میرا سمپلی میسج صرف یہی ہے کہ یہ شہروں شہروں علاقوں میں مختلف علاقوں میں خاص کر کراچی کے اندر اس کی بہت اشد ضرورت ہے ہم نے دوسرے علاقوں میں بھی دیکھا جن علاقوں میں ارس ہوتے ہیں خاص کر سیون کے اندر ڈیڈ باڈیز رکھنے کی جگہیں نہیں ہیں ان کی مورجریز کے اندر تقریباً انیس لوگوں کو آپ ڈیڈ باڈیز رکھ سکتے ہو ہسپیٹل کے اندر کبھی ارس ہوتا ہے دس لاکھ لوگ آ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کی ڈیڈ باڈیز باہر رکھنی پڑتی ہیں جہاں کوئے اور کتے اور یہ بھی جو ہے ان لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ازرائے کرم یہ میرا میسج ان دوستوں کے لیے ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں مخیر حضرات دل کھول کر حصہ لیں میں پھر سے شکریہ ادا کروں گا ہمارے دوست اسلم گٹھا بھائی کا جن کے یہ تاغن سے یہ ہو رہا ہے ہم نے ان سے بات کی اور انہوں نے فیس ابی لیلہ اس کام کے لیے حامی بری اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے ان کے معرومین کو خاص کر جن کی نیت سے وہ بنا رہے ہیں ان کی وہ نیتیں قبول فرمائیں ان کے معرومین کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائیں بہت شکریہ سلامت رہے میرا پاکستان شاد رہے میرا پاکستان پاکستان زندہ بات